بسم اللہ الرحمن الرحیم میٹر اونچی ڈھلوان کی نچھلے سیرے سے چوٹی تک پہنچنے پر ایک سائیکلسٹ کی سپیڈ 1.5 میٹر پر سیکنڈ ہے ایک شریعہ 5 میٹر فی سیکنڈ ہے سائیکلسٹ کی کائنیڈک انرجی اور پوڈینچل انرجی معلوم کیجئے سائیکلسٹ اور اس کا ماس اور اس کی بائی سیکل کا ماس دنوں کا ملاکہ چالیس کلوگرام ہے انگلیش مینے والے سوڈنٹ بھی سن لیں on reaching the top of a slope 6 میٹر high from its bottom یعنی 6 میٹر height ہے اس کی a cyclist has a speed of 1.5 میٹر پر سیکنڈ find the kinetic energy and potential energy of the cyclist the mass of the cyclist and his bicycle is 40 کلوگرام تو data میں سب سے پہلے ہم کیا لکھیں گے جو height میں دی گئی ہے 6 میٹر speed دی گئی ہے 1.5 میٹر پر سیکنڈ kinetic energy find کرنی ہے potential energy find کرنی ہے mass 40 کلوگرام to simple ہے پہلے kinetic energy find کر لیتے ہیں جی فارمولا لگایا ہم نے ساری ویلیزوں میں ہمیں given ہے کچھ بھی ہم نے extra معلوم نہیں کرنا پڑے گا ہمیں صرف ویلیز پڑ کرنی ہے فارمولاز میں answer آجے گا 1 over 2 1 over 2 mass کی تنا ہمارے پاس 40 V کا square مطلب 1.5 کا square تو اب ہم calculations کر لیتے ہیں 220 ہو گیا یہ 40 تو 20 multiplied by 2.25 اس کا 1.5 کا scale یا تو 2.25 تو بیٹے دونوں کو multiply کریں گے تو multiply کریں گے مارے پاس آنسل آجے گا 45 جولز تو 45 جولز kinetic energy یا energy کا unit جول ہوتا ہے کسی بھی قسم کی ہو تو یہ بیٹا ہمارے پاس kinetic energy آگی اب ہم معلوم کر لیتے ہیں potential energy heading دیں گے مارکر سے potential energy تو potential energy کا بھی ہم نے صرف فارمولا لگانا ہے values put کرنی ہے اور آنسل آجے گا تو پی ڈوٹ ای ڈوٹ ایڈ ایکول ٹو ڈ ایم جی ایچ ایم کتنا ہمارے پاس 40 g10 ہوتا ہے ایچ کی value 6 تو بیٹے تینوں کو multiply کیا تو ہمارے پاس آنسل آگیا 2400 2400 جولز یہ مارے پاس آگی potential energy جی لے جی آپ کا 6.5 نمیریکل کمپلیٹ ہو گئے یہاں پہ آپ اس کو پوز کر کے یہ سارا نمیریکل نمبر 6.6 6 اشاریا چھے اے موٹر بوٹ مووز ایٹ ایس تیڈی سپیڈ اف 4 میٹر پر سیکنڈ وارٹ ریزیسٹنس اکٹنگ آن ایٹ ایس 4000 نیوٹن کلکولیٹ ایس تیڈی سپیڈ سپیڈ سے حرکت کرتی ہے اس پر عمل کرنے والی پانی کی ریزیسٹنس 4000 نیوٹن ہے اس کے انجین کی پاور معلوم کیجئے تو ڈیٹا میں ہم نے سب سے پہلے سپیڈ لکھ لیا جی فور میٹر پر سیکنڈ اس کے بعد ہم نے پانی کی ریزیسٹنس ریزیسٹنس کا مطلب ہے مضاہمت رکاوٹ ایف فورس ہے کیسے پتا لگا نیوٹن نیوٹن فورس کا یونٹ ہے 4000 نیوٹن فائنڈ کیا کرنا ہے جی ہم نے پاور تو فارمولا ہم نے پڑا ہے پاور اس ایکوال ٹائم پیس اکوال ویہو ور ٹی لیکن ہم نے یہ بھی پڑا ہے کہ ورک جو ہے وہ W equal to f آب ویہو کی یہ وایلی ہم پاور والے فارمولان میں پیٹ کریں گے تو فارمولا کیا بنجھنگا ہمارے پاس پیس ایکوال ٹو ملٹیپلائیڈ بائے s over t یہ آگیا ہمارے پاس اب سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس f تو ہے لیکن s اور t نہیں ہے ہمارے پاس صرف v ہے چپٹر نمبر 2 میں ہم نے speed کا فارمولا پڑا تھا speed is equal to s یا چونکہ speed برابر ہوتی ہے تیہ کردہ فاصلہ بٹا وقت speed is equal to distance covered over time taken s فاصلہ ہے t time ہے تو جہاں پہ فاصلہ over time ہے موس کو replace کر سکتے ہیں speed کے ساتھ تو replace کر کے پھر یہ ہے ہمارے پاس یہ والا فارمولا یہ equation کیا بن جائے گی p is equal to f کا آگیا f multiplied by یہ جو s over t ہے یہ جو s over t ہے اس کو ہم نے کس سے replace کر دینا ہے v سے تو فارمولا ہمارے پاس کیا آگیا p is equal to f multiplied by v values put کر لیتے ہیں p is equal to f f کی value 4000 multiplied by 4 to sixteen thousand watts power unit watt ہوتا ہے لیکن answer چونکہ kilowatt میں ہے تو three zeros کی جگہ ہم kilo put کر دیں گے kilo کا مطلب thousand ہوتا ہے تو three zeros ہوتا ہے تو sixteen kilowatts تو یہ مارے پاس power آگی بیٹا جی engine کی چھے سوری سولہ kilowatts six 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 numerical ہمارا مکمل ہو گئے آج کے لئے اتنا ہی ہے آگے ہم لوگ next lecture میں پڑھیں گے numerical inshallah allah peace